اس قوم کو اب کیا کریں خب انہوں نے بہت محنت کی ہم کہا کہ کیا کریں ان کو روک تو سکتے نہیں ہم پھر کیا کریں کہا ان کے جذبے کو ختم کرو کہا کیسے ختم کریں مجلس تو روک نہیں سکتے آپ پھر ان کے پڑھنے والوں کو خریدو بہت عدب سے بہت اعترام سے بہت گفتگو دائرے میں رہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیاش کر رہا ہوں کیونکہ قوم بیدار نہ ہو نہ کچھ نہیں ہو سکتا خدا اس قوم کی حالت قرآن میں کہتا ہے کہ میں نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی اب یہ انٹرنیشنل سٹیٹیجی ابن زیاد کی جس نے سب سے پہلے کوفہ میں خریدا اس نے سونا دے کر تلواریں خریدی ہیں ایسے تھوڑی چھوڑ دیا لوگوں نے یہ پینیٹریشن انٹرنیشنل علماء حوضے میں نفوض مشتحد کے ساتھ نفوض آہستہ آہستہ چرب زبان والوں کو ممبر میں لاؤ آج جو ہم نے اپنا حال کیا ہے ہم نے کیا ہے آج جو اہل سنت برادران بہت سارے ہماری مجالز میں نہیں آتے اس کے قصور کون ہے کس نے امام حسین کو دور کیا ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ اپنے عقیدہ چھوڑ دیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ دشمن اہلِ بہت پر لانت نہ بیجیں کوئی بھی نہیں کہتا وہ بھی نہیں سکتا کیسے ہو سکتا ہے جہاں تولہ ہے وہاں تبرہ بھی لیکن ہر دور میں تبرے کی سٹیٹیجی ہے طریقہ ہے اور ہم آپ نے دیکھیں کیا کیا کہاں پہنچا دیا ہے معاشرے کو اور پھر جب ایک تو پہلے الگ کرو دوسرے فرقوں کو دور کر دو ان کو الگ کر دو اقلیت میں لے آؤ لے آئے اس کے بعد ان کو اندر سے توڑو تنظیمیں انجمنیں سیاسی پارٹیاں آپ دیکھیں آہ استہ یہ انٹرنیشنل ہے یہ یہ آپ مت سمجھیں گے سر ویدھر ہو یہ پوری دنیا میں کیا انہوں نے ہر چیز کو کمرشلائزٹ کر دو آپ کے سامنے ہاں جہدہ داری کتنی کمرشل ہو گئی آج بچارہ غریب آدمی مجلس نہیں کر آ پا تھا آپ کوشش کر کے دیکھ لیں یہ جو سٹیٹیجی ہے کہ یہ امام حسین کے نام پر آئیں گے ان کو کوئی نہیں روک سکتا اب یہ یہاں سے اٹھے تو انہیں امام حسین سے دور کرو ڈائریک نہیں انڈائریک امام کے حدف سے انہیں دور کر دو اور یہ سٹیٹیجی چلتی آئی چلتی آئی مگر اللہ کا اپنا نظام ہے جس نے قربلا میں چند لوگوں کو بلا کر اپنے پرچم کو بلند کروایا ہے وہ قیامت تک بلند رہے گا اور یہی ہے امام حسین سے امام حسین سے سوی بدنی کام پہنچ گئی ازان محترم خب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جزیدیت سسٹم ہے اور ابھی بھی ہے آن ہے اس کے مورے الگ الگ ہیں آپ یاد رکھیں یہ مقصد امام حسین تک پہنچنے کا ہے ازاداری ازا گریہ بقا ماتم یہ سب اسی کا حصہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اسے انجام دینا ہے لیکن یہ خیال رکھنا ہے یہ جو ہم مجلسیں کر رہے ہیں اس سے ہم خدا کے قریب جا رہے ہیں یا خدا سے دور جا رہے ہیں اگر تو یہ مجلس خدا کے قریب کر رہی ہے تو پھر یہ امام حسین کے مقصد کر رہے ہیں اگر یہ مجلس خدا سے دور کر رہی ہے اپنی باتوں میں اپنی چیزوں میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں ایک آ کر اس کی برائی کرتا ہے دوسرا آ کر اس کی برائی کرتا ہے اور نون امپورٹنٹ ایشیوز ممبر پر ڈسکس کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہو سکتا ہے میں بھی آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں مجھے اتنی بتا ہوں بہت ضروری ہے بہرحال میں امام علی علیہ السلام نحضب الراغہ میں اللہ حفظ صلی اللہ محمد وآلہ محمد یا امام نحضب الراغہ میں امام کی لیٹرز ہیں بہت سارے حارس حمدانی کو امام نے خط لکھا اس کے اندر کچھ باتیں ایک حصہ آپ کی خدمت میں امام نے حارس حمدانی کو ایک چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ کیا امام کہتے ہیں کہ دیکھو جو تاریخ میں ہوا ہے اس سے عبرت لو کیونکہ یہ جو تاریخ میں ہوا ہے وہ دوبارہ بھی ہوگا اللہ چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے لوگوں کو ریپیٹ کرتا ہے تجربہ بہت امپورٹنٹ ایسیلی کہتے ہیں نا انسان بعد تجربہ ہونا چاہیے بزرگوں کے تجربوں سے سیکھنا چاہیے عبرت عبر سے ہے یعنی گزر سے ہے کہ انسان متوجہ تو ہو عبور کرنا گزر جانا ہم کیسے گزر رہے ہیں کس زگہ سے گزر رہے ہیں کیا واقعات ہوئے اور کیا چیزیں ہوئیں یہ تحلیل بہت ضروری ہے اگر آپ تحلیل نہیں کر پا رہے قربلہ کو واقعہ کو تو پھر یزیدیت تو ہر دور کے اندر موجود ہے یزید تو مر گیا لیکن یزیدیت کا سسٹم تو آج بھی ہے حلال کو حرام بے حیائی برائی نشا فساد اخلاقی سب معاشرے کے اندر ہیں تو آپ اس کو کیسے روکیں گے ہماری تو مجلس ہو رہی ہے بڑا زبردست ہو رہا ہے اور شہر میں برائی پھیل رہی ہے بے حیائی پھیل رہی ہے گھروں میں بے پردگی ہو رہی ہے گھر میں بیٹے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں بیٹیاں بچے سکولوں میں کیا کیا کر رہے ہیں دھر میں ہاتھ میں بچہ موبائل لے کر کہاں جا رہا ہے ہمیں اس سے کیا فرق بڑھتا ہے ہماری تو مجلس ہو نہیں چاہیے تو کیا یہ عبرت ہے کیا یہ امروبل معروف ہے صحیح تو شہدہ نے مدینہ چھوڑا کیا کہا میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں بگاڑ تھی تو امام اصلاح کر رہے تھے نا تو کیا آج اصلاح کی ضرورت نہیں ہے ہم کم از کم اپنی کمیونٹی کو تو بہتر کر سکتے ہیں اپنے محلے کو بہتر کر سکتے ہیں اجدان موت ذمہ داری ہے یہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی نسل کو خدا دیں خدا جب خدا ان کے وجود میں انسٹال ہو جائے گا نا تو پھر یہ اکیلے بھی ہوں گے تو گناہ نہیں کریں گے آج جو مشکل ہے آج جو پریشانی ہے وہ کیا ہے جوان یا بچہ جو بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ آپ لوگ برے لوگ ہیں نہیں آپ اچھے ہیں تب ہی مجلس میں بڑے ہوئے ہیں مصدر تنہائی ہے خلوت ہے کوئی نہیں دیکھ رہا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے نا جہاں اچھا ہی ہیں وہاں نقصان بھی ہے اب کونسی چیز اس جوان کو روکے گی گناہ کرنے سے کونسی چیز روکے گی مہا باپ تو ہیں نہیں اکیلا بیٹھا ہوا ہے کیسے روکے گا کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی سوائے خدا کے اگر اس کے وجود میں خدا کا خوف ہے بکشت جوان تھا رات کھڑکی کنارے بیٹھا رہا سردیوں کی رات برب گر رہی ہے صرف ایک لمحے کے لیے کہ اس کا محبوب رات کو کھڑکی کھول لیں دنیا ہے نا جوان عشق میں مبتلا آج کل انٹرنیٹ پہ بھی بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے بیٹھا ہوا کہ شاید ایک جھلک محبوب کی ساری رات بیٹھا رہا برف میں ہو گیا محبوب نہیں آیا تو اس نے دیکھا صبح صادق کے وقت ایک آواز مسجد سے آئی اور کچھ آشک گھروں سے نکل کر مسجد جا رہے ہیں تو اس نے بولا کاش میں اس محبوب کے لیے رات گزار تھا عزانِ مہترہ خدا خدا نہیں ہے نماز بھی عادت کی ہے میری تو ویسی اتنی ہے میں تو تین کے بعد چوتھی بولی جاتا ہوں انسان ایسی ہے اس نے یاد ان جاتا ہے چوتھی پڑھا ہے تو شگر کریں شکیاتِ نماز ہے تو انسان کی نماز بچ جاتی ہے ورنہ تو انسان ریپیٹی کرتا رہے مگر توجہ نہیں ہے انسان کس کے سامنے حاضر ہے امام خمینی کے انقلاب کا مقصد ایک تھا صرف کہ لوگ خدا کے عارف بنے پہچانے خدا کو پہچانے خدا پہچانے خدا